بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حرون عباسی تحریک ادم اعتماد کے خلاف جو سپریم کورٹ میں از خود نوٹس تھا جسٹس عمر بندیال نے جو نوٹس لیا تھا اس پر جو ہے اب پانچ دن بعد جو ہے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے میں آپ کو فیصلہ تو نہیں بتا سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے جو ریمارکس کی بیس پر جو انیلسز ہیں وہ تو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اب صور صورتحال جو ہے ملک پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک موڑ کی طرف جا چکی ہے یہ میں خطرناک موڑ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے فضل الرحمن صاحب دھرنا لے کر آئے پیپلز پارٹی آئے نون لیگ آئے ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی اور میں نارملی چیزیں لے کر آگے چلتے ہوئے ملک جو ہے جا رہا تھا اور جو چیزیں بھی ہوئی کچھ جو ہے افسوسناک چیزیں بھی ہوئی پھر بھی لفظ خطرنا نہیں استعمال کیا گیا لیکن اب جو ہے جو ہے لفظ خطرناک استعمال کیا جانے لگا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب جو ایک جماعت ہے اور خاص طور پر جو ہے امریکی کانسل جرنل جو ہیں ان کے گھر میں یا انہوں نے ایک غالباً ہوتل میں کچھ مذہبی رہنماؤں کو افطار کی دعوت دی یعنی یہ پرسوں کی بات ہے پرسوں جو روزہ افطار ہوا اس کے بعد اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ ملک میں جو ہے اثر انداز ہونے کے لیے تیار ہیں خاص طور پر جو ہے یا تحریک لبائق پاکستان جو ہے انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں آئیں گے اور درنا دیں گے اور فیضاباد وہ ان کی پرانی درناگاہ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آئیں گے اور آئین ٹوٹنے پر جو ہے وہ احتجاج کریں گے اور وزیراعظم جو ہیں اس وقت عمران خان ہی ہیں چونکہ تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہم یہ درنا دیں گے اور ہم تب تک نہیں جائیں گے اور جو بھی ان کا مطالبہ سامنے آئے گا وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے وہ جب یہاں پر پہنچیں گے اس کے بعد وہ جو ہے مطالبات سامنے رکھیں گے اس پر تو بات کرتے ہیں لیکن میں کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ خطرناک ہوتا ہے یہ تصویر آپ دیکھیں یہ جب افتار ہوا اب یہ وہ شخصیات ہیں چند ایک کو میں جانتا ہوں لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا چونکہ اب ان کی شکلیں واضح نہیں ہیں تو اس طرح کسی پر الزام لگانا بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ چیز کنفرم کی جو میرا شک تھا ان میں سے ایک وہ شخص وہی ہے جو کافی جو ہے ایک مذہبی جماعت ہے اور وہاں پر وہ بہت زیادہ سرگرم رہتے ہیں اور وہ بڑا پیش پیش رہتے ہیں اور وہ بڑا ان کی بڑی سوریلی آواز ہے اس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور یہ امریکہ کا ایک جو ہے میں اسے ایجنٹ کہوں گا پاکستان میں انہوں نے ان کو افتار پارٹی دی اور ان کو افتاری کروائی چونکہ وہ خود تو ہے افتاری سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے ان کو بھلا کے افتاری دی اب یہ لوجیکل چیزیں اگر آپ ڈسکس کریں اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بغض رکھنے کے علاوہ یعنی آپ کو ایک چیز سے بغض ہی ہے آپ کو سرے سے ایک چیز سے نفرت ہے آپ سمجھ نہیں نہیں چاہتے آپ چاہتے نہیں میں حقیقت سے آنکھیں بند کر لوں گا تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے پھر آپ کا مطلب مدہ ہی میں کہوں گا کہ ڈیفرنٹ ہے آپ کا مسئلہ ہی کچھ ہو رہا ہے آپ کو پہلے کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ حقیقت پسند کیسے بنیں آپ حقیقت پسند بنیے اس کے بعد آپ سے جو ہے انیلسز اور اس کے بعد آپ سے جو ہے افیکٹس کے بارے میں بات کی جائیں آپ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے حقیقت نہ بتائیں مجھے اسی اندھیرے میں جینا چاہتا ہوں میں اور مجھے اسی اندھیرے میں رہنے دیجئے جس اندھیرے میں میں جی رہا ہوں اور جس اندھیرے کو میں روشنی سمجھ رہا ہوں تو پھر آپ کا جو ہے کوئی علاج نہیں ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو ہے اس ملاقات کے نتائج جو ہیں چند گھنٹے بعد یعنی اٹھارہ سے سولہ گھنٹے نہیں گزرے اور تحریکہ لبائی کی درنے کی کال آ گئی ہے یعنی اس سے لگتا تو یہ ہے کہ ان کو یہ بریفنگ دی گئی ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ اب آپ افتاری کریں اس افتاری کی قیمت یہ ہے کہ آپ جا کر احتجاج کی کال دے دیں احتجاج کریں نہ کریں آپ کال دے دیں تاکہ ایک پریشر بڑھ جائے کہ بھئی اب یہ لوگ بھی آئے ہیں روڈوں پر تو اس کی کیا لوجک بنتی ہے یعنی ایک غیر مسلم جس کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے وہ آپ کو افتاری کرواتا ہے اور وہ امریکہ کا پٹھو امریکہ کا ایجنٹ پاکستان میں اور یہی وہ شخص ہے جو مختلف سیاستدانوں سے ملاقات کرتا آیا ہے اور یہ ایم پی ایز جو بکے ہیں اور ایم این ایز جو وزیراعظم کے گروپ سے نکل کے اپوزیشن کے ساتھ ملے ہیں ان سب نے ملاقاتیں کی ہیں کچھ نے انڈویجنل بیسیز پر بھی ملاقاتیں کی ہیں اس شخص سے تو یہ اب شخص جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے اور انہوں نے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اس قدر جو ہے سادسری اناصر سرگرم ہیں اور پاکستان میں افرا تفریح پھیلانے والے اناصر اس وقت جو ہے بلکل پروج پر کام کر رہے ہیں بہت فرنٹ لائن پر جا کر کھیل رہے ہیں تو وہ ایسے انتشار پسند لوگوں کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں جو ان کے نا چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے کام کرتے آئے ہیں ماضی میں جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جمہوریت میں ہر کوئی احتجاج کر سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز یہ نظرانداز کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ملک میں جو ہیں وہ کیا صورتحال ہے اور ملک کس بہران کا شکار ہے اور اس سے احتجاج کرنے کی کیا ہو سکتے ہیں اور ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ کس ایجنڈے پر کر رہے ہیں آپ کا کوئی ایجنڈا بھی ہونا چاہیے نا آپ کے پاس کوئی بات ہونی چاہیے آپ نے ہمیشہ احتجاج کیا کچھ لوجیکل پوائنٹس پر اور لوگوں نے آپ کا ساتھ بھی دیا لیکن اس بار آپ کو روڈوں پر اگر آنا ہے تو آپ کو ایک ڈیٹیل ڈیٹیل ریزن دینی پڑیں گی آپ کو قوم کو تاکہ اس بنا پر ہم روڈ پر آئیں اور کس کے خلاف آئیں حکومت تو ہے نہیں اس وقت ملک میں آپ ریاست کے خلاف روڈوں پر آ رہے ہیں آپ سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہی روڈوں پر آ رہے ہیں تو پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ یقین کریں جلد یا بدیر سٹیٹ آپ سے خود ہی چیزیں کلیئر کرنا شروع ہو جائے گی مجھے اجازت دیتے کہ چینل پر اگر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تاکہ اسی طرح مکمل منداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسیرچ بیس پونٹنٹ میں آپ کے خیمال میں پیش کر سکوں اللہ حافظ